جگنات پوری مندر میں فینی توفان کے قارن شری مندر کے نیل چکر کی پتاکہ ہوا میں اڑ گئی تھی فینی کو دیکھتے ہوئے شری مندر پرشاشن پوری دوارہ جگنات مندر کی دوجہ پانچ ہاتھ کی کر دی گئی تھی لیکن یہ پتاکہ اڑ گئی پتاکہ اڑ جانے کو مہاپربو کے بغت اشپ سنکیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں چکر واتی توفان سے پہلے اسے لے کر جگنات کے بغتوں میں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں حالانکہ شری مندر کے کچھ سیو کو نے کہا ہے کہ تیج ہوا چلنے سے پتاکہ اڑ جاتی اسے اشپ کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے مندر پرشاشن کی اور سے کہا گیا ہے کہ ایک مہی سے پانچ مہی تک نیل چکر میں چھوٹی دوجہ ہی فیرانے کا نیرنہ لیا گیا ہے اور آوشکتہ پڑھنے پر دوجہ کو نیل چکر میں نہ فیراتے ہوئے نیل چکر سے باند دینے کی بھی ہدایت دی گئی ہے